میرے جذباتوں سے اس قدر واقف ہے میری کلم میں عشق بھی لکھتا ہوں تو انقلاب لکھا جاتا ہے دوستوں یہ پنکتی مہان سواتندتہ سنانی کرانتی کاری شہید ویر بھگت سنگھ جی کی ہے آج ان کی جنتی ہے اور دیش کے یواؤں کے دل میں وہ بستے ہیں اسی لیے آج شہید آجم ویر بھگت سنگھ جی کو شیدانجلی ارپیت کرتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے important questions various intense exams اور competitive exams میں آتے ہیں تو چلی یہ شروع کرتے ہیں پہلا question ہے how many triangles are there in this figure اس figure میں total کتنا triangle ہے چلی یہ count کرتے ہیں پہلے ہم single single triangle کو count کر لیتے ہیں جس میں صرف ایک ہی triangle ہے A, O, B ٹھیک ہے A, O, B پھر B, O, D پھر D, O, C پھر C, O, E اور آخری ہے E, O, A یا A, O, E بولیے اس کو کوئی دیکھت نہیں ہے total five triangles single single اب دو triangle کو ملا کے جو ایک triangle بن رہا ہے اس کو count کر لیتے ہیں A, B, E A, B, E اس کے بعد اور کون بن رہا ہے A, B, D A, B, D اور کوئی بن رہا ہے دو triangle کو ملا کے A, O, C A, O, C اس کے بعد یہاں سے دیکھتے ہیں دو triangle کو ملا کے اور کون بن رہا ہے تو ہم لوگ B, O, C لیکھ سکتے ہیں B, O, C تین triangle کو ملا کے ایک triangle جو بن رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو A, D, C A, D, C A, D, C بن رہا ہے A, D, C اور کوئی یہاں سے تو اور کوئی نہیں بن رہا ہے A, D, C کے علاوہ یہاں سے B, E, C B, E, C اور اب چار triangle کو ملا کے کوئی triangle بن رہا ہے ایک, دو, تین, چار چار triangle کو ملا کے کوئی بھی triangle نہیں بننا ہے اب total پورا hole والا جو triangle ہے وہی لینا ہے تو hole والا triangle ہے A, B, C اب count کر لیجئے total کتنا triangle ہوا ایک, دو, تین, چار پانچ, چھے, ساتھ, آٹھ 9, 10, 11, 12 total 12 triangles ہو گئے تو اسی لیے ہمارا option 2 12 صحیح answer ہوگا friends آج کا یہ دوسرا question ہے وہ ہے which figure represents greater fraction by shaded part figure 1 اور figure 2 بتانا ہے کہ کس figure میں shaded part کے ذریعے greater fraction دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس figure میں shaded part کا جو fraction ہوگا وہ کیا ہوگا 3 by 6 figure 1 کے لیے 3 by 6 is equal to ہوتا ہے 1 by 2 1 by 2 means half اور اس figure میں جو shaded part کا fraction ہوگا وہ ہوگا 2 by 6 مطلب 1 by 3 تو آپ لوگ صاف دیکھ سکتے ہیں 3 by 6 بڑا ہے اسی لیے ہمارا answer figure 1 ہوگا کیونکہ figure 1 shaded part کے ذریعے بڑا fraction part دکھا رہا ہے third question which figure can be made using 3 match stakes without breaking یعنی 3 matches کی تیلی کا use کر کے اور 3 matches کی تیلی کو توڑے بینا یعنی صرف 3 matches کی تیلی رہے گی اس کو توڑا نہیں ہے ان میں سے کون سا figure بنایا جا سکتا ہے تو 3 matches کی تیلی کا use کر کے ہم لوگ سرکل تو بنائی نہیں سکتے سرکل گول ہوتا ہے matches کی تیلی straight ہوتی ہے سیدھی ہوتی ہے تو سرکل تو بنی نہیں سکتا ہے triangle 3 line segments سے بنتا ہے اسی لئے triangle بنائی جا سکتا ہے تو اسی لئے صحیح answer ہمارا triangle ہوگا اور rectangle 4 line segments square بھی 4 line segments اس figure میں جو missing number ہے جو number چھوٹ گیا ہے وہ بتانا ہے کون سا number یہاں لکھا جائے گیا تو اس figure میں ہم دیکھیں گے 2 ہے 8 14 ہے 2 اور 8 کے بیچ difference ہے 6 اسی طرح 14 اور 8 کے بیچ difference ہے 6 تو اس کا مطلب ہے اگر 2 میں 6 add کریں تو 8 ملتا ہے 8 6 add 14 ملتا ہے اسی طرح یہ number بڑھتا جا رہا ہے تو 38 6 add کر دیں 38 6 add 44 تو ہمارا answer ہو جائے گا option 4 44 question number 5 which point is interior to the angle in the given figure دیئے کہ figure میں کون سا point interior to the angle ہے m p n or all of these point m کہا ہے point m یہاں ہے point m angle abc کے اندر ہے تو اسی لئے ہمارا صحیح answer ہوگا option 1 لیکن ہم لوگ point p ko بھی دیکھیں گے point p یہاں ہے یعنی angle کے باہر ہے تو یہ exterior to the angle ہو جائے گا اور point n point n side a b پہ ہے تو اسی لئے point n on the angle کہ لائے گا ہمارا answer option 1 m ہوگا friends آنے والے ویڈیوز میں ہم لوگ اس سے بھی زیادہ number of questions solve کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو باتی ڈیو روشن لائے ڈیو